عزیزانِ قرآنی آگے پھر فرماتے ہیں وَمَنْ آَرَضَانْ ذِكْرِ جو میرے پیغام سے میری نصیحت سے روح گردانی کرے گا مو موڑے گا اسے پسے پشت ڈال دے گا میرے اس قرآن کی بے قدری کرے گا اس سے جو مو موڑے گا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً وَنْكَ اس کا جینا اس دنیا میں جینا تنگی کا جینا ہوگا ہمارے پنجائے میں کہیں کہ ٹکو رکھ گیا پھر آپ پیچھے ہینٹو ماؤٹ صبح سے شام تک کھول ہوں کہ بیل کی طرح سے کام کر رہا ہے لیکن اپنا پیٹ برتا ہے نہ بچوں کا پیٹ برتا ہے نہ رشتہ داروں کی نہ والدین کی کسی کے حقوق نہیں پورے کر سکتا اس کو کہتے ہیں مائی شطن بند کام تنگی کا جینا ہر وقت تینشن ہر وقت پریشانی کل کیا ہوگا فلاں کام کرنا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے فلاں جو کہ قرض لیا ہوا ہے اس کو ادا کرنا ہے وہ فلاں جو کہ ہم نے بیانہ دیا ہوا ہے وہ دولہ کرو پہ وہ ضائع ہوتے ہیں پیسے کہاں سے لائیں گے پوری پیمنٹ کے ایک عذاب کی زندگی مسلسل ٹینشن اور گزارہ نہیں ہو رہا فرماتے ہیں کہ اگر میرے پیغام سے میری نصیحت سے میرے دیئے ہوئے راستے سے مو موڑو گے تو اس دنیا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا اور عزیزانِ گرامی میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ ہمارا جینا اس دنیا میں اس لیے حرام ہے کہ ہم قرآن پہ اتنا عمل بھی نہیں کرتے جتنا عیسائی اور یہودی کرتے ہیں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میری بات کو برا نہ منائیے گا ہم اس کتاب پہ اللہ کی اس پیغام پہ اتنا عمل بھی نہیں کرتے جتنا کہ عیسائی اور یہودی کرتے ہیں آپ اگر نہ مانے تو میں ایک مثال میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اس کلام کا جو اصل منشاہ ہے وہ ہم میں صدق اور امانت پیدا کرنا ہے صدق اور امانت پیدا کرنا نبی صادق ہوتا ہے امین ہوتا ہے اس کی پوری زندگی صدق اور امانت کا اکس ہوتی خدا نہ کرے آج ہمارے کسی بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ ہسپتال میں داخل ہو اس کو لائف سیونگ ڈرگ پہ ڈاکٹر ڈال دے کہ صاحب یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے ہائی پوٹنسی انٹی بائوٹک ہے جاؤ بازار سے بھی لے کے آؤ ورنہ تمہارے بابا کی زندگی خطرے میں ہے اب ہم بھاگے بھاگے آئے بازار میں ہامتے کامتے ہوئے دکاندار کے پاس کہ میرے بھائی دلی سے یہ دوائی دے دے تو وہ دوائی نکال کے دے دیتا ہے کہ وہ کہے گا بھو جی ایک دوائی تو یہ ہے یہ فلان حاجی صاحب کی کمپنی کی ہے اور ایک دوائی یہ ہے یہ فلان یہودی کی کمپنی کی ہے امریکہ سے آئی ہے آپ کو اپنے بابا کی جان بچانی ہے جو نہیں بولنا شک شک بتائیں کس کی دوائی خریدیں گے آپ یہودی کی دوائی خریدیں گے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حاجی صاحب کے مقابلے میں صدق و امانت میں وہ یہودی زیادہ ہے صدق و امانت میں وہ دوائی جو ہے غلط نہیں بنائے گا اس کی دوائی سے میرے بابا کی جان بچ جائے گی لیکن ہمارے گھر کے جو مسلمان بھائی نے مومن بھائی نے جو دوائی بنائی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نمبر دو ہو اور زیادہ چاند سے جیسی کے ہیں تو میں یار دو سو روپے زیادہ دے دیتا ہوں لیکن میں وہی دوائی خرید لیتا ہوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ اس قرآن پہ اقرار کرنا دعوی کرنا اس کو آپ چھوڑ دیں کہ اقرار کون کرتا ہے دعوی کون کرتا ہے ناتے کون زیادہ لکھتا ہے خوالیاں کون زیادہ کہتا ہے وہ وجد اور حال کس کو زیادہ آئے اس کو جاہاں تھوڑی زیر کے لیے ایک طرف ہٹا دیں دعوی اور اقرار کے پہلو کو ایک طرف ہٹائیں عملا مجھے یہ بتائیں کہ عملی طور پہ اس قرآن پہ زیادہ عمل کون کر رہا ہے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پہ اتنا عمل بھی نہیں کر رہے جتنا کہ عیسائی اور یہودی کر رہا ہے اس کے بعد اگر ہمارا جینہ حرام نہ ہو جائے ہمارا جینہ تنگی کا جینہ نہ ہو تو پھر یہ قرآن چھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے اس لیے فرمایا وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو میری نصیحت سے میرے پیغام سے مو موڑے گا وَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً وَلْقَا اس کا جینہ اس کی معیشت اس کا گزران اس دنیا میں تنگی کا گزران ہوگا وَآخرت میں کیا کریں گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے قَوْلَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَيُوْا کہے گا میرے پروردگار تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا دیکھتا تھا قَوْلَ كَذَلِكَ عَتَتْتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَا بات یہ ہے کہ تیرے پاس دنیا میں ہماری آیات پہنچ چکی تھی ہمارا کلام ہمارا قرآن اس کی آیات تجھ تک پہنچتا دی گئی تھی یہ ہم نے انتظام کر دیا تھا فَنَسِیْتَهَا تُو نے اسے تاقِ نِسیاں میں سجائے رکھا تُو نے اسے روگردانی کی تُو نے کبھی اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی کبھی اس پورے قرآن کو سمجھنے کی جاننے کی ماننے کی اور اس کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانے کی کوشش ہی نہیں کی وَقَزَالِكَلْيَوْمَتُنْسَا جو حشر تُو نے میرے کلام کا کیا ہے وہی حشر آج میں تمہارا کروں گا تُو نے میرے کلام کو میری آیات کو بھرائے رکھا آج میں تجھے بھلا دوں گا عزیزانِ گرامی یہ ہے وہ بدبختی جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے